محبت اور خوشنودی پر مبنی بے شمار فلمیں بنانے والے بھارتی ہدایتکار امتیاز علی اکثر انٹیویوز میں اعتراف کرتے ہیں کہ وہ محبت کو مکمل طور پر نہیں سمجھ پائے جب آپ ہدایتکار امتیاز علی کا ذکر کرتے ہیں تو آپ ان کی مشہور محبت بھری کہانیاں یاد کیے بغیر نہیں رہ سکتے جو دکھ اور دل کو چھولینے والے گانوں سے لبریز ہیں کون نہیں چاہتا کہ وہ وید اور تارہ کے فلم تماشا یا ادیتیا اور گیت کی فلم جب ویمیٹ کی کہانی کو یاد کرے جبکہ آپ اس بات پر قائل ہو سکتے ہیں کہ جانر ادھن کا جارڈن بننے کا سفر دل ٹوٹنے کی وجہ سے تھا امتیاز علی نے کئی بار انٹیویوز میں اعتراف کیا ہے کہ وہ محبت کی اصل حقیقت کو نہیں سمجھ پائے اور کئی فلموں میں محبت کو مختلف زاویوں سے دکھانے کے باوجود ان کا موقع بدلہ نہیں ہے دوہزار نو میں امتیاز علی نے ہندوستان ٹائمز کو بتایا تھا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ان کی فلمیں رومانوی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب وہ نوجوان تھے تو انہیں لگتا تھا کہ محبت مستقل اور غیر متغیر ہوتی ہے لیکن یہ احساس وقت کے ساتھ تبدیل ہو گیا امتیاز علی کے مطابق انہیں لگتا ہے کہ محبت کے بہت سے پہلو ہیں جب محبت ایک شخص کے لیے ہے وہ دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتی اور کسی مخصوص وقت پر محبت کسی کے لیے کچھ ہو سکتی ہے اور دوسرے وقت پر وہی محبت کچھ اور اور اسی لیے میں اس لفظ سے علج گیا اور اسی وجہ سے میں اسے اپنی ذاتی زندگی یا فلموں میں استعمال نہیں کرتا آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ میرے کردار واقعی سنجید کی سے آئی لیو کہہ رہے ہوں دوہزار تیرہ میں فلم ہائیوے کی تشکیر کے دوران امتیاز علی نے بتایا تھا کہ ان کی زندگی میں محبت کی عدم موجود گی ہی انہیں غیر روایتی محبت کی کہانیاں بنانے پر اکساتی ہے اس فلم کی اکس بندی کے دوران امتیاز علی اپنی اہلیہ پریتی سے الید کے اختیار کر چکے تھے اور پاکستانی ادکارہ ایمان علی سے قربتوں کے چرچے تھے فلم کی تشہیر کے دوران امتیاز علی سے سوال کیا گیا کہ وہ اپنے فلموں میں محبت کے خیالات کیسے لاتے ہیں جواب میں امتیاز علی نے مقتصرا یہ کہا کہ میری زندگی میں محبت کی کہانیوں کی غیر موجود کی دوہزار پندرہ میں امتیاز علی نے اعتراف کیا کہ وہ محبت کے دیوانے ہیں جب میزبان نے نشاندہی کی کہ وہ زیادہ تر وقت محبت میں مبتلا شخص لگتے ہیں تو وہ شرما گئے انہوں نے کہا کہ مجھے ہمیشہ مردوں اور عورتوں میں دلچسپی رہی ہے شاید اسی لیے کہ میں ایسے گھر میں پلا بڑھا ہوں جہاں کوئی بہن نہیں تھی مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ عورتیں خاص ہوتی ہیں وہ ہماری ذرہ عام اور معمولی نہیں ہوتی بچپن میں میں جس لڑکی کو پسند کرتا تھا اس سے بات چیت کرنے کے لیے بے جین رہتا تھا پہلے مجھے اس پر شرمندگی محسوس ہوتی تھی لیکن اب میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ اس کا اعتراف کر سکوں یہی واحد فرق ہے دوہزار بیس میں فلم لب آج کل ٹو کی تشیر کے دوران امتیاز علی نے ٹریلر لانچ پر محبت کے بارے میں کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ محبت کی کیا اہمیت ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کائنات میں ہر چیز کسی نہ کسی طرح محبت کی وجہ سے حرکت کرتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک مرد اور عورت محبت میں ہیں تو ان کی محبت کے ذریعے کائنات کھوم رہی ہے میں ان چیزوں کو مزید کھوجنا چاہتا ہوں خیال رہے کہ یہ فلم ان نوجوانوں کے تعلقات کو ظاہر کرتی ہے جو اپنی ذاتی زندگی کے بجائے کریئر پر توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں فلم امر سنگھ چمکیلا کی ریلیز سے پہلے انڈین ایکسپریس سے بات کرتے ہوئے امتیاز علی نے اعتراف کیا تھا کہ وہ اپنی فلم میں اس جذبے کو کھوجنے کے باوجود اب بھی نہیں جان پائے کہ محبت کا اصل مطلب کیا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے واقعی نہیں معلوم کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے بطور ہدایتکار میں کبھی کسی اداکار کو یہ ہدایات نہیں دے سکتا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو کیونکہ یہ کسی عمل کی وضاحت نہیں کرتا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو اور بطور اداکار وہ اس بات کو سمجھے گا اوہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں وہ اس پر اداکاری کر سکتا ہے یا یہ کہ تمہیں اس کی یا اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے لیکن میں محبت کا لفظ بلکل بھی استعمال نہیں کرتا یہ تو تھے امتیاز علی کے محبت کے بارے میں خیالات لیکن کیا آپ ان کی خود شناسی اور محبت کی کہانیوں کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے ان کے بنائی گئی کچھ فلموں کا ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں جب وی میٹ کی یہ فلم پاکستان اور دنیا بھر میں لوگوں کے دلوں میں خاص مقام رکھتی ہے اس فلم کو دیکھ کر ہمیشہ چہرے پر مسکراہت آ جاتی ہے آپ سب نے شاید یہ فلم بار بار دیکھی ہوگی اور اس کی کہانی کردار ڈائلوگز آپ کو زبانی یاد ہوں گے فلم کی کہانی عدیتیا گھشب کے گرد کھومتی ہے جو اپنی زندگی کی مشکلات سے تنگ آ کر سب چھوڑ چھاڑ کر نکل پڑتا ہے تب ہی اس کی ملاقات ہوتی ہے گیت سے جو اپنی شرارتی فطرت اور باتونی انداز سے سب کا دل جیت لیتی ہے گیت کی خوشمزاجی عدیتیا کی اداسی کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے فلم میں گیت کا اپنا مخصوص ڈائلوگ میں اپنی فیورٹ ہوں ایک لمحاتی حسی بکھیر دیتا ہے کرینہ کپور نے گیت کا کردار اس خوبصورت انداز سے نبھایا کہ ہر کوئی ان کا مددہ بن گیا ان کی باتونی، بیباک اور آزاد خیال شخصیت فلم کی جان ہے دوسرے طرف شاہد کپور کا کردار عدیتیا اکسنجیدہ اور مایوس شخص ہے جو گیت کے خوشمزاجی سے جینا سیکھتا ہے جب وی میٹ نہ صرف ایک محبت کی کہانی ہے بلکہ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں کیسے مشکلات کا سامنا کر کے خوشی اور محبت تلاش کی جائے اگر آپ نے یہ فلم نہیں دیکھی تو جلدی دیکھئے اور حسی محبت اور جذبات سے بھرپور سفر کا حصہ بنے تماشا ٹو گی فلم محبت، خودشناسی اور زندگی کے پیچی دس اوالات پر روشنی ڈالتی ہے امتیاز علی کے شہکار فلم تماشا میں رنبیر کپور اور دپیکہ پاڑکوں نے مرکزی کردار ادا کیے کہانی کی شروعات ہوتی ہے وید سے جو ایک معمولی زندگی گزار رہا ہے اور ہمیشہ دوسروں کی توقعات کے مطابق چلتا ہے لیکن جب وہ تارہ سے ملتا ہے تو وہ زندگی کا ایک نیا پہلو دیکھتا ہے دونوں کی ملاقات کور سے کامے ہوتی ہے جہاں وہ اپنی شناک چھپا کر ایک دوسرے کے ساتھ فقت گزارتے ہیں جب تارہ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ وید سے محبت کرنے لگی ہے تو وہ اس سے تلاش کرنے لگتی ہے یہاں کہانے کا دلچسپ موڑ آتا ہے جب وید اپنی اصل شناکت اور خوابوں کی تلاش میں جدوجہد کرتا ہے رنبیر کپور نے وید کا کردار ایک ایسی گہرائی سے نبھایا جو ہمیں اس کی اندرونی جدوجہد کے ساتھ جوڑتا ہے وید کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کبھی کبھار زندگی میں وہی بننا پڑتا ہے جو آپ کی اصل شخصیت ہے نہ کہ وہ جو دنیا آپ سے چاہتی ہے تارہ کا کردار دیپیکا پارڈگو نے نہایت امدگی سے نبھایا جو وید کی زندگی میں محبت کی رواشنی بن کر آتی ہے اور اس کی اصل شنات کو سامنے لانے میں مدد کرتی ہے راک سٹار راک سٹار جنون، درد اور محبت کی داستان ہے رنبیر کپور کی بہترین پرفارمنسز اور اے آر رحمان کی روح پرور موسیقی نے اس فلم کو کلاسک بنا دیا اے دل ہے مشکل کی طرح راک سٹار میں بھی رنبیر کپور مرکزی کردار ادا کر رہے تھے جنہوں نے ایک موسیقار کا کردار ادا کیا فلم میں جناردن کا خواب ہوتا ہے کہ وہ دل ٹوٹنے کا تجربہ کرے تاکہ وہ ایک کامیاب موسیقار بن سکے وہ اپنا مقصد تو حاصل کر لیتا ہے لیکن اس عمل میں اپنی زندگی کی محبت کھو دیتا ہے راک سٹار کو ناظرین نے بہت پسند کیا اور اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دوہزار چوبیس میں اس کی دوبارہ ریلیز کے دوران بھی فلم کو شائقین کا شاندار رد عمل ملا لیلہ مجنو اس فیرس میں لیلہ مجنو کا نام شامل ہونا لازمی ہے کیونکہ یہ ایک ایسی فلم ہے جس کو دیکھ کر کوئی ایسا شخص نہیں جس کی آنکھیں عشق بار نہ ہوئی ہوں فلم 7 ستمبر 2018 کو ریلیز ہوئی جس میں لیلہ کا کردار نیشنل کروش کا ٹائٹل اپنے نام کرنے والی ترپتی دمری نے ادا کیا جبکہ مجنو یعنی قیز بھٹ کا کردار اونش تیواری نے نبھایا اگرچہ یہ فلم روبانوی ہے اور عشق اور محبت کے بعد جنون کی کیفیت کو شاندار انداز میں دکھاتی ہے لیکن اس فلم کو دیکھنے والے اس کو ہورر فلم کہتے ہیں کیونکہ فلم میں عشق ایک ایسے مقام تک جا پہنچتا ہے کہ زندگی کی بازی بھی لگانے سے باز نہیں آتا لیلہ مجنو کی دلچسپ کہانی اور فنکاروں کی زبردستہ دکاری کے علاوہ فلم کے تمام گانے بھی بہت مقبول ہوئے جو فلم کی کہانی کو مزید دلچسپ بناتے ہیں فلم میں دو محبت کرنے والے لیلہ اور قیس بھٹ تمام تر کوششوں کے باوجود خاندان اور سماج کی ہاتھوں مجبور ہو کر ایک نہیں ہو پاتے جس کے بعد لیلہ اپنے والد کے بات مان کر کسی دوسرے شخص سے شادی کر لیتی ہے جبکہ قیس دل برداشتہ ہو کر ملک چھوڑ کر چلا جاتا ہے قیس کے والد کا انتقال اس کو ملک باپس لانے پر مجبور کرتا ہے جس کے بعد لیلہ اور قیس کئی سالوں بعد ایک دوسرے سے پھر ملتے ہیں اور کھوئی ہوئی محبت پھر شدت پکڑ جاتی ہے اور دونوں ایک مرتبہ پھر ایک ہونے کی کوشش کرتے ہیں فلم کا آغاز جس قدر حسین اور دلچسپ تھا اختتام اتنا ہی زیادہ دل توڑ دینے والا بنایا گیا اور دیکھنے والے آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ لکھاری سے کلم چھین کر اختتام تبدیل کر دیں